بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان کی رائے سے متفق نہیں مجھے یقین ہے کہ موسیس جج صاحب کے ان رمارکس کا مطلب شاید کچھ اور ہے قصہ کچھ ہوں ہے کہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل ہو چکی ہے اور اب کیسز مارک کرنے کا عمل بھی جاری ہے تو اگلے چند روز میں سپریم کورٹ کی حد تو آئینی بینچز فعال ہو جائیں گے اور اس کے بعد باری آئے گی ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کی تشکیل کی تو ہائی کورٹ میں آئینی بینچز بنانے کے لئے بطالقہ سبائی اسیملیوں سے قرارداد کی منظوری ضروری ہے پنجاب سندھ و بلوچستان کی سبائی اسیملی سو چھبیسویں آئینی ترمیم کے ساتھ کھڑی ہیں لیکن خیبر پختونکھا کی اسیملی کو اس پہ اتراز ہوگا تو اگر وہ آئینی بینچ کے لئے قرارداد منظور نہیں کرتے یا پس و پیش سے کام لیتے ہیں تو ایک نیا آئینی بہران کھڑا ہو جائے گا تو جسس بنصور علی شاہ بار بار آئینی اگر آئینی بینچ کا جو سوال اٹھا رہی ہیں یہ دراصل اس آئینی بہران کی جانے بشارہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ امران کان بھی فائنل اعتجاد کی کال پر دمکی دے رہے ہیں پی ٹی آئی اور اس کے سہولت کا ججس چھبیسویں آئینی ترمیم کو روکتے میں ناکام رہے تھے تو اب اس پر یہ عمل درامت رکاوٹے کروانا چاہتے ہیں حکومت اور اسٹیابشمنٹ کے ساتھ سکور سٹل کرنا چاہتے ہیں دباؤ بڑھا کر اپنے لئے ریلیف لینا چاہتے ہیں لیکن ففاقی حکومت نے پورا بندوبست مکمل کر رکھا ہے گنڈہ پو نے ہمیشہ کی طرح تعاونہ کی اور پھر گووند آج کا آپشن تو ففاق کے ہاتھ میں ہے ہی پی ٹی آئی کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ بغاوت کی سزا فاسی ہے اور کرپشن کی سزا عمر کے تو پی ٹی آئی کے مہاتمہ عمران خان پہ یہ دونوں الزامات ہیں نو مائی کو اس نے بغاوت برپا کرنی کی ناکام کوشش کی اور القادر ٹرس میں اس نے کرپشن کی ایک فورن فرنڈنگ کیس بھی ہے یہ تینوں اوپن انچرٹ کیسز ہیں سزا تو یقینی ہے یعنی پھانسی ہی عمر کے گبرانہ نہیں کا درس دینے والا مہاتمہ اپنے انجام کو دیکھے خود گبرانہ کا شکار ہے اور گنڈہ پور کی یہ القار جلسے جلوس ناکام رہے غیر ملکی پیغام رسانی بھی کام نہ آئی حد تھی ہے کہ پنکی پیرنی کے چلے بھی ناکام ہو گئے ان کی یہ ناکامی اب مایوسی میں بدل چکی ہے پی ٹی آئی کا بانی اپنی پارٹی رہنماؤ سے مایوس ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤ اپنے کارکنان سے مایوس ہیں جبکہ کارکن اپنے بانی اور رہنماؤ دونوں سے مایوس ہیں تو عمران کان نے فائنل کارکن دینے کا اعلان کر کے اگر اصل اپنی پارٹی رہنماؤ پہ آدم اعتماد کیا یہ اعلان ہے اس بات کا کہ اب وہ پارٹی کے سارے معاملات کو دیکھی گا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اب تک اب اس کو گنڈہ پور سے بھی اعتماد نہیں ہے عزت کیسر اور مروت میں بھی جورت نہیں ہے سلمان اکرم راجہ و شیخ وقاس اکرم پر بلکل بھی بروسہ نہیں ہے تو عمر ایوب کو بھی اقیادت کے لائق نہیں سمجھتا اور علیمہ خان مروت اور شاندانہ گلزار متحد ہوکے بھی کچھ نہیں کر سکتی پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ پر جیسے ساپ سن گیا صدقیسر عمر ایوب بیرسٹر گوھر علی گوھر شہر افضل مروت گنڈہ پور سارے کے سارے تو خاموش ہیں کارکنوں کا حال یہ ہے کہ کسی نے اپنے مہاتمہ کے اعلان کا خیر مقتم تک نہیں کیا کسی شہر سے کسی ظلے سے کسی صوبے سے پی ٹی آئی کے مقامی کارکنان مایوس ہو چکے ہیں اس لیے انہوں نے اپنے بانی کی کول کو مصطرب کر دیا اور اس مایوسی کی سب سے بڑی وجہ بھگوڑے انقلابی ہیں جو خود تو محفوظ مقامات میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو لٹیا کھانے کے لیے اکسار ہیں لنڈن میں بیٹھا ہے ان کا اپنے ایک ریٹائر بھگوڑا جالی انقلابیوں کو مسلسل بے نقاب ہوئے اسے تازہ ترین دعویہ کیا ہے کہ علی امتیاز وڑائج اور میاں اسلام اقوال نے طاقتوروں کو یقین دہانی کرا دیئے کہ وہ لہور میں اتجاج کیلئے فعال نہیں ہوں گے تو کل تک پی ٹی آئی کے جو کارکن اسے رونگ نبر کہہ رہے تھے آج وہی اس کے دعویے کو سچ مان کے اپنی قیادت پر تنقید بھی کر رہے ہیں انہیں سامنے آنے کے تانے دے رہے ہیں لیکن بھگوڑوں کو شرم سے کیا مطلب انہیں کیا پتہ قیارت کس چڑھیا کر رہے ہیں وہ نئی جانتے کہ سیاسی جدوجہت کیا ہوتی ہے بھگوڑا انقلابی مراد سہید اب کارکنوں کو پارٹی کا وارث کرا دے رہے ہیں اماد ازر نوازری پہ تنقید کر کے پارٹی سے اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں بھگوڑا شباز گل وہ تحت رہنے کے پیلیں کر رہے ہیں اور جلسے میں امریکی جنڈا لے را کر اور انہیں ثابت کر دیا کہ ان کا ایجنڈا پاکستان نہیں بلکہ کچھ اور ہے دوگلے پانو منافقت کی انتہا ہے کہ پاکستان میں مینشریم میڈیا پر یہ معذرت کر رہے ہیں پارٹی کے افیشل اکاؤنٹ سے مضمتی بیان چاری نہیں کر رہے ہیں بلکہ امریکہ یہ فوٹیج استعمال کر کے پی ٹی آئی ہمدر دیا بٹور رہا ہے ان کو یقین ہے کہ ٹرمپ آئے گا اور عمران کھان کو رہائی دلائے گا لیکن اب یہ ان کی خام خیالی ہے میری چنیل تو بتا رہی ہے کہ موجودہ حکومت اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان نئے تعلقات کا آگاز ہونی چاہ رہے ہیں شباز شریف اور اب ممالک کی سربراہی کانفرنس میں شرکت کر کے لوٹ آئی ہیں پی ٹی آئی والے ایک تو جاہل ہیں اوپر سے مانتے بھی نہیں انہیں امران کھان کے بین کرنے سے فرصت ملے تو اس بات پر ذرا گوھر کریں کیا رب ممالک کی کانفرنس پاکستان کا کیا کام ہے ان لوگ نے آمی چیو کو سعودے والی آیت کے ساتھ ملاقات کی فیک وڈیو تو جاری گی لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا اصل بات یہ ہے کہ ٹرمپ حلف اٹھاتے ہی اسرائیل پر کپر کٹنا چاہتے ہیں گازہ میں جنگ بندی چاہتے ہیں تعمیر نوج شروع کرنا چاہتے ہیں اور جنگ زدہ علاقے میں آمن فورس متعین کرنا چاہتے ہیں تو اب ممالک کی خواہش ہے کہ یہ آمن فورس مسلمان ممالک مشتمل ہو جو قوم بیدہ کی سیرے نگرانی متاثرہ علاقہ میں فرائض سر انجام دے اور اس میں اب دو آپشنز ہیں پہلا آپشن تو یہ ہے کہ جنرل رائیل شریف کی سرائی میں اسلامی ممالک کی مشترکہ فوج کے دستے سعودی اریبیا میں موجود ہیں یہ دستے آمن مشن پر غازہ میں تائیونات کر دیے جائیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ پاک فوج اپنے دستے اقوام میں تیدہ کے آمن مشن پر بٹھوائے تو اب جنرل رائیل شریف کی سلائیتوں کو دوبارہ آزمائے جائے گا یا پاک فوج کے دستے گازہ بڑی جائیں گے فیصلہ بڑی جلد ہو جائے گا تو آنے والے دنوں میں حکومت پاکستان کو ایک اور کڑا فیصلہ کرنا ہے آئی میں اپنے وافت اندر و پاکستان کے دورے پہ ہے وہ ملک کی معاشی صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں وزارت خزانہ کورٹ ٹیکسس کی وصولی میں ایک سو نوے عرب روپے کی کمی کا سامنے تو اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومت کے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو وہ کوئی منی بیجر پیش کر دے اپنے اخراجات پر کٹ لگائے اور اس سوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سا اخراجات میں کٹ ہوتی کے لیے حکومت کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہے ایک تو پنشن بیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے نون گیسٹڈ سٹاف کو کانٹریکٹ پر لیا جا رہا دوسرا وفاقی حکومت کے زیر انتظام تمام اس پتالوں کو بہت جلد آؤٹسوس کر دیا جائے تو آئی ایم ایف کا وفتہ کر حکومت کے ان اقدامات سے مطمئن نہ ہوا تو پھر منی بیجر پیشٹ آئے گا بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں ایک بار پھر چڑنا شروع ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ اس دھونٹ سے تو ہم سب کو بچالے آگے پتہ نہیں کیسی کیسی دھونٹ ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مطبولیے گا بیل آئیکن کو پریس کریں آنڈا رہا کے لئے